دلی این سی آر میں سردی اب ودا ہونے لگی ہے پھر حال سوش شام کی ہلکی سردی ہی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اب اگلے چار دن گرمی لوگوں کے پسینے چھوڑا سکتی ہے دراصل آج سے شنیوار تک ادکتم تاپمان وانیونتم تاپمان میں بڑھوٹری ہوگی ازوران ادکتم تاپمان 32 ڈگری وانیونتم تاپمان 14 ڈگری کے اسپاس بنا رہے گا اس کے بعد ایک بار پھر سے تاپمان 30 ڈگری پہنچے گا وہیں پچیس فروری تک صبح کے سمیں مدھیم گوھرہ رہنے کی سمحاب نہ ہے دلی میں سنوار کو ادکتم تاپمان سامانے سے چار ڈگری ادک 28.9 ڈگری درش کیا گیا جبکہ نیونتم تاپمان 11 ڈگری درش کیا گیا پیتم پوراوہ سپورٹس کمپلیکس سب سے گرم رہے یہاں ادکتم تاپمان 30.1 ڈگری وانیونتم تاپمان 16 ڈگری سے ادک درش کیا گیا رج میں ادکتم تاپمان 39.5 ڈگری وانیونتم تاپمان 14 ڈگری درش ہوا اس مہینے میں ایسا چوتھی بار ہے جب ادکتم تاپمان میں بڑوتری درش کی گئی ہے اس سے پہلے گیارہ فروری کو ادکتم تاپمان 30.4 ڈگری نیونتم تاپمان 9.6 ڈگری سیترہ فروری کو 29.4 ڈگری وانیونتم تاپمان 10.7 سولہ فروری کو 29.5 ڈگری وانیونتم تاپمان 10.7 ڈگری درش کیا گیا تھا ڈلی انسی آر میں سردی اب ودا ہونے لگی ہے پھر آل سوہ شام کی ہلکی سردی ہی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اب اگلے چار دن گرمی لوگوں کے پسینیں چھوڑا سکتی ہے دراصل آج سے شنیوار تک ادکتم تاپمان وانیونتم تاپمان میں بڑوتری ہوگی پھر دوران ادکتم تاپمان 32 ڈگری وانیونتم تاپمان 14 ڈگری کے آسپاس بنا رہے گا اس کے بعد ایک بار پھر سے تاپمان 30 ڈگری پہنچے گا وہیں پچیس فروری تک سوہے کے سمیں مدھیم کوہرہ رہنے کی سمحاب نہ ہے ڈلی میں سنوار کو ادکتم تاپمان سامانے سے 4 ڈگری ادھے 28.9 ڈگری درش کیا گیا جبکہ نیونتم تاپمان 11 ڈگری درش کیا گیا پھر دوران ادکتم تاپمان 39.5 ڈگری وانیونتم تاپمان 14 ڈگری درش ہوا اس مہینے میں ایسا چوتھی بار ہے جب ادکتم تاپمان میں بڑوتری درش کی گئی ہے اس سے پہلے گیارہ فروری کو ادکتم تاپمان 30.4 ڈگری نیونتم تاپمان 9.6 ڈگری سترہ فروری کو 29.4 ڈگری وانیونتم تاپمان 10.7 سولہ فروری کو 29.5 ڈگری وانیونتم تاپمان 10.7 ڈگری درش کیا گیا تھا پبلک نیوز ڈیسک دیش اور دنیا کے خبروں کے لئے جڑے رہیے پبلک نیوز کے ساتھ